راستی اکتہ دیوست جو ہے آج منایا جا رہا ہے جس کے مدین اجر اس سمیں آپ یہ جو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کرنال پولیس کی طرح سے یہ سپیشل پروگرام جو ہے آئیوجیت کیا گیا ہے جس میں کرنال کے ڈپٹی کمیشنر کرنال کے ایس پی یہاں پر موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آج اکتہ کا پریچے دیا جائے گا اور پولیس بینڈ یہاں پر سپیشل جو ہے وشیج طور پر بلایا گیا ہے جس کی تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال کے ڈپٹی کمیشنر رہا گری ٹیم اور کرنال پولیس کے جو تمام عدیقاری ہیں کرنال کے ایس پی ہیں گنگا رام پونیا وہ یہاں پر موجود ہیں کرنال کے جو ڈی ایس پی ہیں رجیب کمار وہ یہاں پر موجود ہیں اور ہماری آپ سبی سے اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو جرور شیئر کیجئے گا کیونکہ کرنال رینج کی جو آئی جی ہیں بھارتی روڑا مہم وہ بھی یہاں پر پہنچنے والی ہیں اور ایک بڑا کارک کرنال پولیس کی طرف سے یہاں پر آج آئیوجیت کیا گیا ہے جس کی لائیو تصویریں اس سمیں کرنال کے اگرسن چوک سے آپ دیکھ سکتے ہیں یوگ پرورورتک مہاراجہ اگرسن چوک سے اس سمیں آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آج راستی ایکتہ دیوست کے روپے جو ہے یہ دیوست جو منایا جا رہا ہے اور اس سمیں کرنال کے جو ڈپٹی کمیشنر ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں کرنال کے ایس پی ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہوئ ہماری آپ سب سے اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو شیئر جرور کریں لائیو تصویریں اس سمیں کرنال کے اگرسین چوک سے دیکھ سکتے ہیں جس کی تصویریں جہاں پر کرنال رینج کی جو آئی جی ہیں وہ یہاں پر پہنچنے والی ہیں اور اس سمیں آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈپٹی کمیشنر کرنال کے پہنچ چکے ہیں ان سے بھی ہم باتشت کرنا چاہیں گے آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں سر راشتی اکتہ دیوس منایا جا رہا ہے اس پر کیا میسے دینا چاہیں آج 71 اکٹوبر کو سردار واللہ بھائی پٹیل جو ہمارے پہلے گرہ منتری تھے ان کے یاد میں راشتی اکتہ دیوس منا رہے ہیں اور یہ اس لیے بھی منایا جاتا ہے کہ جب دیش آجاد ہوا تھا تو پورا جو دیش تھا وہ 565 سے بھی زیادہ ریاستوں میں بٹا ہوگا تھا اور سردار واللہ بھائی پٹیل کی وجہ سے ہی جو ہے ساری ریاستیں ہیں وہ ایک ساتھ کر کے آئی اور جو یہ اکھنڈ بھارت ہے اس کا نرمان ہوا اور اسی لیے ان کو ان کی مزدوبوتی اور ٹفنیس کی وجہ سے لہوپورش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور چونکہ انہوں نے پورے دیش کو ایک کرنے کا کام کیا اس لیے اس دیوس کا نام اکتہ دیوس رکھا گیا راشتی اکتہ دیوس ہر سال رن فور یونٹی سرکار جو ہے آیوجت کرتی تھی سوٹے سے ایوجن میں اکھٹے ہوئے ہیں اور ہم ہماری جو ہے سردھانجلی اور یاد کریں گے ہمارے لوہ پورش سردار واللہ بھائی پٹیل سر جات پات کی بات ہوتی ہے دھرم کی بات ہوتی ہے ایک پرشاشنک ادھیکاری کے طور پر آپ کس طریقے سے یہ سب دور کر کے سب کو ایک جھوٹ ملنے کا سندیش دے سکتے ہیں دیکھئے جو سردار واللہ بھائی پٹیل تھے ان کو مورڈن آل انڈیا سرویسز اکھل بھارتی سیوائے ہیں ان کا جنک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ جو آل انڈیا سرویسز ہیں آئی ایس ہیں آئی پی ایس ہیں آئین فوریس سرویس ہے یہ پورے دیش کو ایک اکتا کی کڑی میں باندھیں گے کیونکہ ایک یونیفورمیٹی رہے گی یہ آفیسرز ہیں وہ ایک جگہ ٹریننگ لے کے اور پورے دیش میں جائیں گے تو سیم پولیسی جو ہے لگائیں گے اور یہ جات پات اور ان گندنوں سے اوپر اٹھ کے کاریے کریں گے تو جو سردار ولب بھائی پٹیل کا جو سندیش تھا وہ جو آل انڈیا سرویسز ہیں بھارت کی وہ ابھی بھی اس کو لاغو کرنے کے لیے پریاثرت ہیں اور ہم لوگ بھی جلا پریشاشن کے طور پر جلے میں اور راج میں اسی پرکار کی ویوستہیں لاغو کرتے ہیں سر آج یہ بہت شورٹ نوٹس پر یہ کاری کرم ہو رہا ہے اور کرنال کی جانتا ہے وہ بھی موقع پر موجود ہے بڑی سنکھے میں لوگ اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے ان سے یہی کہنا چاہیں گے جو لہو پورش سردار ولب بھائی پٹیل ہیں جو ان کے جس طریقے سنو نے ویکتیگت لاب کا دھیان نہ کرتے ہوئے ویکتیگت دھانی اٹھاتے ہوئے بھی دیش کے نرمان میں دیش کی ایکتہ میں جادہ انہوں نے جور دیا تو اسی پرکار سے ہم ویکتیگت ہیتوں کی قربانی دے کر کے راشت کو ایک بان رکھنے میں ہم اپنا یوگدان دیں جات پات سے اٹھ کر کام کریں آج ہم سب کوئی شفت لینی چاہیے ولب بھائی پٹیل جی کی موقع پر جو ہے آج آپ دیکھتے ہیں کرنال کے ایس پی ہیں گنگرم پونیا سر کیا میسے دینا چاہیں گے آج کے موقع پر دیکھیں راشت یکتہ دیوست ہم اس لیے مناتے ہیں کہ دیش کے اندر چاہیے کوئی باہری طاقتیں ہیں جو اس دیش کو کمجور کرنے کام کسی بھی روپ میں کرتی ہے اس کے خلاف دیش کے سارے جتنے بھی نیواسی ہیں وہ ایک جوٹ روپ سے کھڑے ہیں اور ایسی طاقت کو سفل نہیں ہونے دیں گے ہماری طرف سے جتنا بھی شکراتمگ یوگدان چاہے ہم کسی بھی سہتر میں جتنا بھی بن پڑتا ہے لوگ کریں گے اور دیش کی جتنے بھی ہماری سینائے ہیں چاہے ہماری پولیس ہے وہ سبھی اس محیم میں لگی ہوئی ہے کہ دیش کی جتنے بھی باہری طاقتیں ہیں یا کوئی بطری طاقت کی روپ میں کوئی بھرنے کی کوشیز کرتا ہے جو دیش کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس کے خلاف ہم کھڑے ہیں دیکھیں آج ہم نے مارچ پاسٹ کا ایک آیوجن رکھا ہے جو ایک شانکیتی گروپ سے ہم یہ سندیش دینے کی کوشیز کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ہماری جو پولیس ہے وہ جتنے بھی ویروڈی ہیں یا اشنا مجھیک تتوے ہیں ان کے خلاف کڑی ہے جنتا کا بھی سیوگ اچھا مل رہا ہے اور اس سے ہم دیش کو ایک شتر بنائی رکھنے میں کامیاب ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام پولیس کے ادھیکاری ایک میسیج دیتے ہو ناجر آ رہے ہیں ہماری آپ سبھی سے پیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو جیدہ سے جیدہ شیئر ضرور کریں ہمارے ہوں بھی رکھا ہے جس میں سبھی راشتی ایکتہ کی ایک سفت لیں گے جس میں یہ سنکلپ لیں گے کہ ہم اس دیش کو ایک شتر میں بنائے رکھنے کے لیے اور دیش کی ایکتہ وہ کسی پرگارہ خطرہ نہ پہنچے اس کے لیے ہم کٹیبت ہیں اسی لیے یہ کاری کرم کا ایوزن کیا گیا ہے سردار ولب بھائی پٹیل جی کے موقع پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ہی سمیں میں پہنچنے والی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پولیس بینڈ کی بھی یہاں پر ویبستہ کی گئی ہے پولیس بینڈ جو ہے سپیشل آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پولیس بینڈ کی جو ویبستہ ہے وہ یہاں پر کی گئی ہے سپیشل جو پولیس بینڈ ہے وہ یہاں پر آج پہنچا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیدل مارچ پاسٹ بھی ان کی طرح سے نکالا جائے گا تو جڑے رہی گا یہ دن جو ہے بہت خاص ہے ہر سال سرکار کی طرح سے رن فور یونٹی کا آئیوجین کیا جاتا ہے لیکن اب کرونا کے نظر دو ہے آپ دھیان دیتے ہوئے اس طرح سے جلس طرح پر جو ہے یہ کارکرم آئیوجین کیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لو پروش سردار واللپ بھائی پٹیل جیگی جی راشتی اکتا کے پرتیق کے طور پر جو راشتی اکتا دیوست جو ہے منائے جا رہا ہے کرنال کے مہراجہ اگرسن چوک سے اینڈیا رائیوالی جو روڈ ہے وہاں سے آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کرنال رینج کی جو آئی جی ہے بھارتی روڈا وہ بھی ہاں پر موقع پر پہنچ چکی ہیں اور ہماری آپ سب اسے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو شیئر ضرور کیجئے گا تمام رہاگری کی جو ٹیم ہے وہ موقع پر پہنچی ہوئے اور جو آئی جی ہے کرنال رینج کی وہ بھی ہاں پر موقع پر پہنچ چکی ہیں جوڑے رہی گا ہمارے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ اس قبر کو شیئر ضرور کیجئے گا اسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کرنال کے ایس پی ہیں گنگا رام پونیا کرنال کے جو ڈی ایس پی ہیں رجیو کمار وہ یہاں پر موقع پر ہیں اور کرنال کے جو ڈپٹی کمیشنر ہیں نشانت کمار یادب وہ بھی موقع پر پہنچ چکے ہیں اور ان کی طرف سے اور کرنال کی ایس پی کی طرح سے ایک بہت اچھا میسے دیا گیا کہ آج راشتی ایکتہ دیوس جو ہے منایا جا رہا ہے سبھی لوگوں کو ایکتہ بھائیچارہ اور آپسی جو من مٹاب ہوتا ہے جو جات پات ہوتا ہے اس کو بھول کر جو ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور دیش کی ترقی اور انتی کے بارے میں سوچنا ہے جس کے تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس طرح سے کرنال پولیس کے تمام جو ادھکاری ہیں وہ یہاں پر موقع پر پہنچے ہوئے ہیں اور جڑے رہیے گا ہم آپ کو دکھائیں گے کیونکہ اس طرح سے کرنال پولیس کی طرح سے جو یہاں پر ایک مارچ پاسٹ نکالا جائے گا کرنال پولیس کا ایک جو بینڈ ہے وہ یہاں پر بلایا گیا ہے جو اس کی طرح سے آپ یہ لائیو تصویریں سمیں کرنال کے مہراجہ آگرسن چوک سے دیکھ سکتے ہیں تو تصویریں سمیں آپ نے دیکھی سردار والب بھائی پٹیل جنتی راستی ایک تک دیوست کے روپے منایا جا رہا ہے اور ہماری آپ سبی سے اپیل رہے گی جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو جیادہ سے جیادہ شیئر کریں یہ لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم کو بتانا چاہیں گے کرنال کے جو ایس پی ہے گنگا رمپونیا وہ یہاں پر موقع پر پہنچے ہوئے ہیں کرنال کے ڈپنی کمیشنر نشان کماری آدھ موقع پر پہنچے ہوئے ہیں کرنال کے ڈیس پی رجیو کمار موقع پر ہے کرنال پلیس کے دباہ مدیکاری موقع پر ہے اور پوشیشنوں میں کرنال رینج کی جو آئی دی ہیں بھارتی اروڑا وہ بھی موقع پر پہنچ رہے ہیں کرنال پلیس کی جو سپیشل مارچ پاسٹ ہے وہ یہاں پر نکالا جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پولیس بیٹ بھارتی اروڑا وہ بھی موقع پر پہنچ چکی ہیں جی ہاں موقع پر پہنچ چکی ہیں جن کا سواگت کرتے ہوئے کرنال کے ڈپٹی کمیشنر نشانت کماری آدھ اور کرنال کے ایس پی گنگا رام پنیا جس کی لائیو تصویریں سمیاب دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبی سے اپیل رہے گی جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے گا پولیس بینڈ کی ہم تصویریں آپ کو دکھائیں گے جو اپنے آپ میں بہت ہی اچھا پردرشن کرتی ہوئی اچھا پردرشن یہاں پر کرتی ہوئی نجر آئیں گی رہاگری ٹیم یہاں پر موقع پر پہنچی ہوئی ہے کرنال رینج کی آئی جی بھارتی اروڑا موقع پر پہنچی ہے راشتی اکتہ دیوس منایا جا رہا ہے راشتی اکتہ دیوس سردار واللہ بھائی پٹیل جی کی جنتی کے موقع پر ہر جلہ لیول پر یہ جو ہے پروگرام آئیوجیت کی آگے ہے جس کی لائیو تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو جیدہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجئے گا کرنال پولیس کے تمام عدکاری موقع پر ہیں کرنال رینج کی جو آئی جنگ ہیں بھارتی اروڑا وہ موقع پر پہنچی ہے اور یہ لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے سواگت میں آپ دیکھ سکتے ہیں بینڈ پولیس بینڈ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی الگی طرح کی ایک پردرشت کرتے ہوئے آپ پر اپنا پردرشت دکھاتے ہوئے بہت ہی نایاب طریقے سے تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے تھے پولیس بینڈ کی جہاں پر کرنال رینج کی آئی جی بھارتی اروڑا موقع پر پہنچ چکی ہیں اور ان کے سواگت میں کس طرح سے جو پولیس بینڈ یہاں پر ہریانہ پولیس کا جو پولیس بینڈ ہے اس کی تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سمی سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں جس کی تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال پولیس کا جو مارک پاسٹ ہے وہ بھی ہاں پر نکالا جائے گا جس کی تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں سردار واللہ بھائی پٹیل جی کی جنتی کی موقع پر راشتی ہے ایک تارکیوس کے افسر پر پولیس بندل کرنال کی اور سے ییس شپت سمرو آیو جیج کیا گیا ہے کرنال رینج کی آئی جی بھارتی اروڑا موقع پر ہے کرنال کے ایس پی موقع پر ہے تیل جی کی تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سب سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو شیئر ضرور کریں ایک راستی ایک تارکیوس کے روپ میں بھوے اور ساندھا ڈنگ سے منائے جا رہا ہے ایسا ہی پریاس آج پولیس منڈل کرنال کی اور سے ہم کرنال واشیوں کے سہیوگ سے آج یہ بھوے اور ساندھا ڈنگ سے اس کاریہ کرم کا اجن ہونے جا رہا ہے آج کے اس سماروک کی مکہ دیدی پرم آدرنیہ شریعت بھارتی اروڑا جی آئی پی ایس آئی جی کرنال رینج کا سماروز تھر پر سمانیت منچ پر سباگمن ہو چکا ہے آپ سب کی اور سے مانیہ مکہ دیدی مہودیا کا آردی کا ابنندن کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں میں ابنندن کرتا ہوں کے ساتھ سمانیت منچ پر اوپستیت اپنے کرنال جلا کے لوگ پریاء اوپائیو پرم آدرنیہ سری نیسانت کمار یادو جی انہی کے ساتھ منچ پر ویراز مان ہمارے کرنال جلا کے ناو نے پولیس کپتان پرم آدرنیہ سری گنگا رام کونیا جی اور اس کاریہ کرم میں اپستیت سبھی آلہ دی کاریگن سہر کے پربود ناغرک دیوین سجنوں مجھے بتاتے ہیں بہت ہی خوشی کا نبوہ ہو رہا ہے کہ کرنال پولیس کا مارچ پاس نکل رہا ہے جس کی لائیو تصویریں کرنال بیکنگ نوز آپ کو ایک سلسٹیو لائیو تصویریں دکھائے گا اور ہم آپ سے اپیل کریں گے کہ اس خبر کو جیادہ سے جیادہ شیئر جرور کیجئے گا راستی ایک تعدیوث سردار واللہ بائی پٹیل جی کی جنتی کے موقع پر دیش بھر میں منایا جا رہا ہے کرنال کی آپ نے تصویریں دیکھی جہاں پر جیلا پر شاسر کرنال پولیس کی طرف سے بہت ہی اچھا انتظام یہاں پر کیا گیا تھا پولیس بینڈ کی طرف سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جب کرنال رینج کی آئے جی بھارتی اروڑا یہاں پر پہنچی تو کس طرح سے انہوں سے سواگت کیا گیا اب ہم کو پولیس مارچ کی تصویریں دکھائیں گے اور ہم آپ سبھی سے اپیل کریں گے کہ جترے بھی لوگ اس خبر کو دیکھیں اس خبر کو جارہ سے جارہ شیئر جرور کریں یہ لائیو تصویریں سے ہمیں کرنال کے لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے کہ جترے بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو شیئر جرور کریں لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں راشتی ایک تھا دیوز کے موقع پر کرنال پولیس کی طرف سے جہاں مارت پاس نکالا جا رہا ہے پولیس بینڈ کس طرح سے سلامی دیتا ہوا ان کے سمان میں یہاں پر بینڈ بجاتا ہوا اور یہ لائیو تصویریں سے ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال پولیس کا جو مارت پاسٹ ہے اس سمیں مہاراجہ اگرسن چوک کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کی لائیو تصویریں سے ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبھی سے اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر جرور کریں یہ لائیو تصویریں اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں کرنال کے انڈیا رائی روڈ سے مہاراجہ اگرسن چوک کی طرف ہی ہے مارت پاسٹ بڑھتا ہوا جس کی لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھیں اس خبر کو شیئر جرور کریں مارت پاسٹ بڑھتا ہوا راشت اللہ پریڈ پریڈ میں سامل سبھی پلاٹون کے جوانوں کا بھی ابھی نندن ہے سواگت ہے جیسا کی پہلے بھی میں نے اپنے ویچار سانجھا کیے کہ آج کا جو یہ بہویار ساندر کاریا کرم لوگ پرو سردار بھلا بھائی پھٹین جی کو سمرپت ہے اور اس موقع پر ہم سب کو آج ہمارے مکہ تیتی مہادیا کے دوارہ راشت کے ایک تا کی سفت بھی لائے جائے گی میں کاریا کرن کو آگے بڑھاتا ہوا سب سے پہلے ہمارے جلا پولیس کپتان پرمہ دنی ایسیری گنگر ہم کھونیا جی سے میرا آگ رہا ہے کسے آپ آئیں اور اس موقع پر اپنا ویلکم ایڈرس ہم سب کے ساتھ سانجھا کریں بھارت کے اندر راشت کے ایک تا دیوس منایا جا رہا ہے اور کرنال کی یہ تصویر دکھا رہے ہیں مارچ پاسٹ کیا گیا اور راشت کے ایک تا دیوس اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ پورا دیش ایک جھٹ ہو کر ان طاقتوں کے خلاف لڑ سکیں جو بھارت دیش کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں لیکن آپ نے دیکھ سکتے ہیں یہ تمام پولیس کے جوان ہیں جنہوں نے آج مارچ پاسٹ کیا اور ساتھ ساتھ شپت سمارو بھی رکھا گیا یہاں پر کرنال کی جنتہ بھی پہنچیا اور ساتھ ساتھ جو آئی جی ہیں کرنال رینج کی بھارتی اروڑا وہ بھی پہنچی ہیں ڈی سی نشانت یادا پہنچے ہیں ساتھ ساتھ دنگا رامپونیا جو کرنال پولیس کے پولیس کپتان ہیں وہ بھی پہنچے ہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ پورے بھارت کو ایک ستر میں یہاں پر بندنے کی ضرورت ہے ایک ساتھ آنے کی ضرورت ہے آج پردھان منتری ناریندر موڈی نے بھی گجرات کے اندر لوپوروش سردار واللہ بھائی پٹیل جو سوتنگتر بھارت کے پہلے اوپردھان منتری اور گھر منتری تھے ان کی جو سٹیچو ہے اس کے آگے پوشف ارپیت کیے اور انہیں شردانجلی دی بھارت اس سال 145 میں سردار واللہ بھائی پٹیل کی جنتی منا رہا ہے اس سے پہلے جو ہر سال لگاتار کارے کرم ہو رہے تھے وہ رن پور یونیٹی کے لیے ہو رہے تھے سبے روجانہ دوڑ ہوتی تھی اس سال اس دن اور لیکن اس بار کووڈ کی وجہ سے جو کارے کرم رکھا گیا ہے وہ راشتیہ اکتہ دیوز رکھا گیا ہے شپت سمارو کا رکھا گیا ہے سادیسان مارچ پاسٹ کیا گیا ہے پلحال کرنال کے ایسپی گنگا رام پونیا بول رہے ہیں انہیں بھی ہم بتائیں گے کی وہ کیا بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اگر بات کی جائے راشتیہ اکتہ دیوز کی تو یہ کیوں منایا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو جرور بتانا چاہیں گے بھارت کے سوطندرتہ آندولن اور پانس سو ساٹھ جو ریاستیں تھی اسے ایک جھوٹ کرنے کے لیے سردار واللہ بھائی پٹیل نے اہم بھومی کانی بھائی تھی سردار واللہ بھائی پٹیل ایک سوطندرتہ آندولن میں سوطندرتہ سینانی بھی رہے ساتھی ساتھ نیتہ بھی رہے اور سوطندر بھارت کی وہ پہلے اوپردان منتری اور گھرہ منتری تھے جنہوں نے راشت کو ایک جھوٹ کرنے کے پریاسوں کو سویکار کرنے کے لیے راشتیہ اکتہ دیوز یہ منایا جاتا ہے اور آج ہریانہ کے جو بھارت کا گھرہ منترا لیا ہے گھرہ منتری امید شاہ کی طرف سے ایک ٹویٹ بھی کیا گیا ٹویٹ کے مادنے سے یہ بتایا گیا کہ ہمارے دیش کی جو ایک سوطن میں بندنے کی ضرورت ہے تاکی جو ویدیشی طاقتیں ہیں یا ایسے دیش ہیں جو بھارت پر لگاتار حملہ کرنے کا پریاس کرتے ہیں چاہے وہ چین ہو یا پاکستان ہو انہیں موت اور جواب دیا جا سکے ایک جوٹ ہو کر اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے یہ ہمارے کرنال پولیس کے وہ تمام جوان ہیں جو آپ کو روجانہ سرکشہ پردان کرتے ہیں آپ کو سہیوک کا نعرہ دیتے ہیں آپ کو سرکشہ کا نعرہ دیتے ہیں اور ایک جوٹ ہونے کی بھی ضرورت ہے جو سماج کے لوگ ہوں جات پاتھرم سے اوپر اٹھ کر سب جب ایک جوٹ ہو کر آگے بڑھیں گے تب ہی ہمارا سماج آگے بڑھ پائے گا تب ہی ہمارا آگے بڑھ پائے گا تب ہی ہمارا راجے آگے بڑھ پائے گا اور تب ہی ہمارا دیش آگے بڑھ پائے گا کرنال اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تمام پولیس کے جوانوں کی طرف سے مارچ پاس نکالا گیا اور پھلحال جو ہے ایک بینڈ کی پردرشنی تھی وہ بھی یہاں پر دکھائی گئی اور تمام لوگ یہاں پر جھوٹے ہوئے ہیں کیونکہ یہ جو کارے کرم رکھا گیا ہے وہ ایک دم سے رکھا گیا ہے اس کی کوئی پروگرام جو ہے وہ فٹس نہیں تھا کیونکہ اس سے پہلے ہر سال 2014 سے جو یہ کارے کرم ہے وہ رن پور یونٹی کے ساتھ منایا جاتا تھا الگ الگ جگہ پر نیتا پہنچتے تھے لوگ پہنچتے تھے سکول کالیج کے بچے پہنچتے تھے لیکن اس سال کوویڈ کی وجہ سے یہ کارے کرم نہیں منایا گیا رن پور یونٹی کارے کرم نہیں منایا گیا اس لیے راستر ایکتہ دیوست کارے کرم منایا گیا یہاں پر رہاگیری کی ٹیم بھی پہنچی ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آپ لوگ بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے دھرم جاتی اور تمام ایسی چیزیں جو دیش کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں سماج کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں ان سے پرہٹ کر ایک سماج آگے بڑھا سکتے ہیں اپنے راجیے کو آگے بڑھا سکتے ہیں کیونکہ جروری ہے کہ دریڈتا کے ساتھ ساتھ سبھی دیش کے الگ لگ راجیوں کے جو سماج ہیں انہیں ایک جوٹ ہونے کی ضرورت ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے یہ لوگوں کو اور سنکلپت کریں اس ورش چونکہ کوویڈ نائنٹین مہماری کا سمیہ ہے اور اس لیے پورے بھارت ورش میں رن فور یونٹی پروگرام تو آئی جیت نہیں کیا گیا لیکن اس کے چھوٹے اسطر کا کارکرم ہم نے یہاں کرنال جلے میں آئی جیت کیا ہے ساتھ ہی ابھی آپ کو راشتری اکتا جو اس کی شپت بھی دلائی جائے گی اور ہم سب لوگ یہاں سے شپت لے کے جائیں گے کہ ہمارا جتنا بھی یوگدان بند پڑے گا ہم راشت کو ایک اکھنڈ ایک سوٹر میں باندھنے کے لیے ایک اکتا میں باندھنے کے لیے پریاسرت رہیں گے ایک چیز اور بھی مہتوپونڈ اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ سردار پٹیلنے کبھی اپنے ویکتیگت ہیتوں کو اوپر نہیں رکھا ہمیشہ دیش ہت کو ویکتیگت ہیتوں کے اوپر رکھا ان کے جیونکال میں کئی ایسے اوسر آئے جب یہ ایک سنتولن بنانا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ ویکتیگت ہتوں کو توجہ دیں یا دیش کے بارے میں سوچیں اور انہوں نے ہمیشہ بنا ججک کے دیش کے ہت کو سروار پر ہی رکھا ان کے بارے میں ایک اور چیز پرسد ہے کہ جو آدمی اکھل بھارتیہ سیوائی ہیں جو مورڈن آل انڈیا سرنسل ہیں سردار پٹیل کو ان کا جنب مانا جاتا ہے کیونکہ سردار پٹیل کا ایک بڑا اٹوٹ وشواس تھا کہ چونکہ اتنی ساری ریاستوں سے دیش بنا ہے تو آگے ہو سکتا ہے کہ ایک سمیہ ایسا ہے جب دوبارہ سے دیش میں اس طرح کی باتیں چلنے لگیں اور ریاستیں چھٹ پٹانے لگیں الگ ہونے کے لیے تب انہوں نے آل انڈیا سرویسز کا گھٹن کیا اکھل بھارتیہ سیواؤں کا گھٹن کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ سیوائیں چوکی ان کی جو لائلٹی ہے ان کی وفاداری ہے وہ پورے بھارت کے لیے رہے گی ان کو پورے بھارت کا قانون پڑھائے جائے گا ان کو ایک جگہ ٹریننگ کرائی جائے گی ان کو جاتی پاتی شیطرواد سے اوپر اٹھ کر کے بھاشاواد سے اوپر اٹھ کر کے تارے کرنا سکھایا جائے گا تو یہ سیوائیں ہیں یہ پورے دیش کو ایک سوٹر میں بھارتیہ کا کاریہ کریں گی اور آپ دیکھئے دیش کو آجاد ہوئے ستر ورش سے اوپر ہو چکے ہیں اور ان کا جو ویجن تھا ان کی جو سوچ تھی ان کی جو پریقلپنا تھی وہ کتنی صحیح تھی کہ آج بھی اکھل بھارتیہ سیوائیں دیش کو اکتا کے سوٹر میں باندے رکھنے کا کاریہ کر رہی ہیں ایسے لہو پورش کا جو آج ہم جہلتی منانے کے لئے اکھٹے ہوئے ہیں میں آپ سب کو اپنے بہت بہت بدھائی دیتا ہوں اور میرا وشواس ہے کہ آج جو شفت ہم لے کے جائیں گے اس کو جرور ہمارا ہم اپنے جیو میں سنکلپیت کریں گے آپ سب کا بہت بہت دنیا ہے کارنال رینج کی آئی جی بھارتی اروڑا جیگی جو من سے آج راستی اکتا دیوس کے روپے اپنا ادبودن دے گئے اور ہماری آپ سبی سے اپیل ہے کہ اس قبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بھارتی اروڑا کارنال رینج آئی جی ڈی سی کارنال شریف نشان کمار جی ایسی کارنال شریف گانگا رام کنیا جی ہماری پورس کے کمانڈر انسپیکٹر سنیر ہماری بہادر جوان یہاں اپستیت ہمارے سبی ساتھیوں ہمارے میڈیا کے ساتھیوں بھائیوں اور پہنی آج ایک بہت مہتپون دیوست کے ہم آج یہاں پہ اکتریت ہوئے ہیں سردار بھلا بھائی پٹیل کے جن جنتی کو آج ہم منا رہے ہیں جیسا کہ آپ کو بتایا ڈی سی صاحب نے بھی اور ایسی صاحب نے بھی کہ آج کا دن کیوں منایا جاتا ہے ہم سب آزاد دیش میں پیدا ہوئے ہیں آزاد بھارت میں پیدا ہوئے ہیں جو لوگ آزاد دیش میں پیدا ہوتے ہیں وہ شاید سمجھ نہیں سکتے imagine نہیں کر سکتے کہ گلامی کسے کہتے ہیں اس گلامی سے آزادی کیسے ملی یہ ہم کیول کتابوں میں پڑھتے تو ہیں سنتے تو ہیں لیکن اس کا انبھاب شیئر نہ کروائیں ہزاروں لاکھوں ویروں نے جوانوں نے اپنے جان کی قیمت چکا کے اپنا لہو بہا کے یہ آزادی ہمیں دی گئے اور یہ ہمارا کرتب بھی بنتا ہے کہ اس آزادی کو ہم ویلیو کریں اس کی قیمت سمجھیں اس کے معنی سمجھیں اور اس کو سرکشت رکھیں سردار واللہ بھائی پٹے نے جو دیش ہمیں دیا ہے جو دیش آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ دیش ایسا نہیں تھا جب دیش آزاد ہوا جیسا کہ آپ کو بتائے گا کئی ریاستوں میں یہ بٹا ہوا تھا ایک دیش کا ایک نیشن کا کونسپٹ ہی نہیں تھا ریاستیں آپ اپس میں لڑتی تھی جھگڑتی تھی اپنے اپنے مطلب کے لئے اپنے اپنے انٹریسٹ کے لئے لیکن ایک جو کو جاتا ہے سردار واللہ بھائی پٹے کو آج انہوں نے جب سامنے دیش دیا ہے اب یہ ہمارا ہمارا کرتو بے بنتا ہے کہ اس دیش کی ہم رکشہ کریں ہم سبھی اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو تو جانتے ہیں رائٹس کے لئے بہت لڑتے ہیں ادھیکاروں کے لئے لڑائی لڑتے ہیں لیکن کیا ہمارا کرتو یہ نہیں ہے کہ جو فنڈامنٹل ڈیوٹیز ہیں ہمارا جو کونسٹیوشن ہے فنڈامنٹل ڈیوٹیز ہمیں دیتا ہے ان ڈیوٹیز کو بھی ہم سمجھیں اور ان پر کارے کریں ہماری ڈیوٹی ہے ہمارا فنڈامنٹل ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے دیش کی رکشہ کریں اپنے دیش کے اپنے راشتہ دھویج کی مان سممان کریں اپنی سنسکریتی کو آگے بڑھائیں اس کی مہینے سمجھیں ہر بیقتی بیقتیگت یا سماجک ایسے اتخش کن کریں کہ ہمارا دیش اندتی کے پت پر چلیں آج یہ دن ہے کہ ہم یاد کریں کہ ہماری ہماری فنڈامنٹل ڈیوٹیز کیا ہیں کیا ہم اپنے اندر جھاک کے دیکھیں کیا ہم اپنی فنڈامنٹل ڈیوٹیز کے پرتی کتنے سیریوس ہیں ہمارے اندر کتنا جذبہ ہے اپنے دیش کی سکرکشہ کرنے کے لئے اس کو آگے بڑھانے کا ایسے مہا لوکرشوں کا جو ایسے لوکرش کا جو ہم آج جن میں ہاں منا رہے ہیں اس لئے بناتے ہیں کہ آنے والی پیڈیوں کو کتنے ستر سال ہو گئے دیکھئے شدار بھلا بھائی پٹین کو گئے بھے ستر سال ہو گئے اندر سو پچاس میں ہو گئے تھے اتنے سال و باب بھی آج ان کو یاد کر رہا ہے دیش پورا دیش انہیں یاد کر رہا ہے کیوں یاد کر رہا ہے کیونکہ انہوں نے ایسے کرم کیے ہیں ایسے کرم وہ کر کے گئے ہیں کہ آج تک آنے والی پیڈیوں کے لئے وہ ایک پریڑنا کا ستروت ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے جیون سے سیکھیں اور اپنا اپنی طرف سے ایسا کونٹریبیشن کریں کہ اپنے دیش کو ہم آگے بڑھائیں اندردی کے پت پر چلائیں آج کے دن آج کی تاریخ میں اس ورش جو پورا بشو کورونا کوویٹ سے لڑ رہا ہے اس وقت ہمارا یہی کرتب یاگر آپنا اتنا کرتبیں بھی کریں پورا کی کوویٹ کو فیلنے سے بچائیں اپنے دیش کے پرتی یہ ہمارا بہت بڑا سہیوگ ہوگا کرتا گر ہمارا ہوگا کہ ہم کوویٹ کو فیلنے سے بچائیں اس کے لئے کیا کرنا آئے ہیں ہم سبھی جانتے ہیں میں یہاں ریپیٹ نہیں کروں گی بس میں اتنا انموت کروں گی کی ہم سبھی اپنے کرتبوں پر پوری طرح آکے اچھی طرح اُتریں اور اپنا کرتب پر پارنز کرتے ہیں دیش کو ایسی اچھائیوں پر پہنچائیں کی پورا بشو بھارت پہ ناز کریں بھارت پورے دنیا کا پورے دیش کے لئے لیڈرشپ رول کر سکتا ہے اور وہ کریں اسی کے ساتھ میں آپ سب کو یہاں آنے کے لئے بہت بہت آپ کی بڑھائی دیتی ہوں سردار بللہ بھائی پٹیل کے جن جنتی پہ اور آشار کرتی ہوں کہ ہم سب ہی ان کے آدرشوں پر چلیں گے اب ہم شپت لیں گے شپت لیتے ہوئے راشتی اکتہ دیوست کی کرنال رینج کی آئی جی بھارتی روڑا شپت دلواتے ہوئے اور ہماری آپ سب ہی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھنے ہیں اس قبر کو جیدہ سے جیدہ شیئر ضرور کریں میں ست نشتہ سے شپت لیتا ہوں کہ میں راشتی کی اکتہ اکھندتہ اور سرکشہ کو بنائے رکھنے کے لیے سویم کو سمرپن کروں گا تو پڑی خبر اس سمیش شپت لیتے ہوئے تمام پولیس کی عدیقاری یہ سندیش پھیلانے کا تاہی بھرچک پیتن کروں گا میں یہ شپت اپنے دیش کی اکتہ کی بھاونہ سے لے رہا ہوں جسے سردار واللہ بھائی پٹیل کی جسے سردار واللہ بھائی پٹیل کی دور دشتہ دور دشتہ ایوان کاریوں دوارہ سنبھا بنایا جا سکا سنبھا بنایا جا سکا میں اپنے دیش کی میں اپنے دیش کی آنطرک سرکشہ آنطرک سرکشہ سنشت کرنے کے لیے سنشت کرنے کے لیے اپنا یوگدان کرنے کا ستی نشتہ سے سنکلت کرتا ہوں تصویریں آپ نے دیکھی کہ شپت دل آئی گئی راشتی ایکتہ دیوس کے موقع پر اور ہماری آپ سبی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھیں اس قبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر جرور کریں کامل میڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال کرنال رینج کی جو آئی جی ہیں بھارتی رونوں سے جاننا چاہیں گے ہم کیا کہنا چاہیں گے راشتی ایکتہ دیوس منایا گیا آج آج ہم نے یہاں راشتی ایکتہ دیوس منایا ہے اور بہت ہی بھاوے پریٹ ہمارے جوانوں نے کی ہے اور کوویٹ کی وجہ سے ہم نے اس کو بہت لارج کیل پر نہیں کیا ہے پبلک کو زیادہ ہم نے نہیں انوائٹ کیا ہے اور لیکن جو ہم سندیش لینا چاہتے ہیں سردار واللہ بھائی پٹیل کے جیون سے وہ لاؤ پھروش تھے اور آج اتنے سالوں بعد بھی پورا دیش انہیں یاد کرتا ہے انہوں نے جو کام کئے ہیں ہمارے دیش کے لیے ہمارے دیش کی اکھنڈتا اور ایک تک لیے جو انہوں نے کام کئے ہیں ان سے ہم سبھی کو پریڑنا ملتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی پریڑنا لیتے ہوئے ہم بھی اپنے دیش کے لیے ایسے کرم کریں کہ ہمیں بھی دیش یاد رکھے مہم بہت شورٹ نوٹس تھا اور پھر بھی کرنال کی پبلک نے پارٹیسپیشن کیا جی ہاں بہت شورٹ نوٹس تھا پھر بھی ایڈنسٹریشن نے بہت اچھا طریقے سے آرینج کیا اور پبلک نے بھی پارٹیسپیشن کیا اور آپ لوگوں نے بھی بڑے جوش تھے آپ لوگ نے اس کو کبر کیا مہم کس طریقے سے پرشاشنی کا دیکاری سماج کو جوڑنے کے لیے پریاس کریں گے پرشاشنی کا اپنی کاری لگاتار پریاس کرتے ہیں دیش کے لوگوں کو اسی طرح پروگرام کرتے ہیں ان کو سندیش دیتے ہیں اور بہت ساری ہماری سرکار کی بہت ساری پلاننگز ہیں پروگرامز ہیں جس کے تحت کرتے ہیں تصویرے سمیں آپ دیکھ رہے تھے راشتی اکتہ دیوست کے موقع پر کنال رینج کی آئی جی بھارتی روڈا میں ہمیں یہاں پر پہنچے تھے اور ایک بہت اچھا میسیج یہاں پر دیا گیا جس کی لائیو تصویرے سمیں آپ نے دیکھی اور ہماری آپ سبھی سے پیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھیں اس خبر کو جرور شیئر کیجئے گا کرنال پولیس کے تمام ادھکاری یہاں پر موقع پر پہنچے ہوئے تھے کرنال کے ڈیپٹی کمیشنر یہاں پر تھے کرنال کے ڈی سی یہاں پر تھے اور کرنال کے ایس پی گنگر رمپونیا یہاں پر تھے اور کرنال رینج کی جو آئی جی ہیں بھارتی روڑا وہ یہاں پر پہنچے ہوئے تھے اور ہماری آپ سبھی سے پیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھیں اس خبر کو جیدہ سے جیدہ جرور شیئر کریں کامل میڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال